اسلام علیکم دوستو میں سیما اشرفی ویلکم ٹو میرے نیو ولوگ تو فرنس دیکھئے جھاڑوں کی حالت بہت ہو گئی ہے خراب اور کافی دنوں سے بارش نہیں آئی جب بارش آ رہی تھے تو اچھے ہرے بھرے سے تھے یہ بٹا بھی تھوڑے سوگ گئے فلاور بہت آتے ہیں ماشاءاللہ جھاڑ میں میرے پاس میں یہاں پر یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت پنگ پنگ فلاور دکھ رہے ہیں دیسی گلاب بہت آتا ہے تو دیسی گلاب جو ہے جب بھی آتا ہے تو میں کیا کرتی اس کو توڑ کے گھر میں ہی اس کو سکھا کے رکھ لیتی ہوں کوئی ریسپی میں میرے کام میں آتے کبھی بریانی میں بھی ڈالتی ہوں میں کوئی میٹھ ہائیٹم میں ڈالنا ہوتا ہے تو سمال کے رکھتی ہوں دیسی گلاب کی پتیوں کو درائے مطلب سکھا کے تو اس طرح سے دیکھیں میں جھاڑوں میں پانی ڈال رہی ہوں کافی ڈسٹ ڈھول ہو جاتی ہے تو پورا جھاڑ کو اوپر سے بھی دھو دیتی ہوں تو فرنڈز یہاں پر نا سارے گھر کے کام نپٹانے کے بعد میں نکل گئی ہوں باہر مزمل کے ساتھ کچھ کام سے تو پہلے ہم کچھ شاپ میں گئے اور یہ دیکھئے راستے میں جو ہے نا ٹاٹا پارسی گرلز ہائی سکول ہمیں دیکھئے جہاں سے ریزہ نے فرسٹ کلاس سے ٹین کلاس تک پڑے تو ماشاءاللہ ناکپور میں جو ہے نا گرلز کے لیے بہت ہی بہترین سکول ہے ٹاٹا پارسی گرلز ہائی سکول تو ریزہ نے یہاں سے ایڈکیشن لیے ہے ٹین تک بہت اچھی سکول ہے نا اس کے بعد ہم آگئے ہیں مال میں تو یہاں پہ نیچے چل رہا ہے فیشن شو چھوٹے بچوں کا تو یہ بھی میں نے ویڈیو کیپچر کر لیا ہے بہت سے لوگ ویڈیو لے رہے تھے تو ہم نے بھی لے لیا ہے اوپر سے لیا ہے ویڈیو اوپر سے اور بھی اچھا دکھ رہا تھا چھوٹے چھوٹے پیرے پیرے بچے جو ہے نا بڑیے سے رنگ برنگی ڈریسز پہنے اور فیشن وک کر رہے ہیں ہاں پر تو ہم نے بھی یہ ویڈیو لیا ہے اس کے بعد جو ہے نا مال تو اس کے پہلے بھی آیا ہے تو میں نے آپ کو پورا اچھے سے دکھا دیا ہے ٹریلیم سمال آیا ہے ہم لوگ ہیں نا یہ میڈیکل سکوئر پہ ہوتا ہے تو یہاں سے میں نے یہ جو ہے نا شاپنگ کیا ہے کچھ چھوٹی موٹی سی کچھ چیزیں مجھے لینا تھا مزمیل کے لیے تو وہ میں نے لیا اکثر مزمیل کو مال والی چیزیں ہی پسند آتی ہے ایسا نہیں کہ ایسے بہت زیادہ مہنگی چیزیں ہم ساتھ میں لے کر آئیں گے اور یہ کولیج کی کرتی تو فرنڈز دیکھیں یہاں پر گرلز کے لیے بہت اچھے اچھے آپشنز تھے بہت ہی پیارے پیارے ڈریسز تھے تو مجھے یہاں پر دیکھا کرتی پینٹ اور ڈپٹے کا سیٹ ایک جیسا پہلے کیسا ہوتا تھا جیسے کرتی اور پینٹ ایک جیسے پرنٹ کا اگر کسی نے پہل لیا تو اسے بولتا تھے پاگل دکھ رہی ہے کر کے ہیں اور ابھی جو ہے نا کرتی آ رہی ہے پینٹ بھی آ رہا ہے اس کے ساتھ ڈپٹہ بھی آ جا رہے تو جو کمپنی نے لانچ کی ہے وہ اس نے مطلب کی جس نے کبھی پہن لیا تو اس کو بہتے ہیں بہت ہی سٹائلیش اور بہت ہی سمارٹ دکھ رہی ہے اور پہلے کبھی ایسے پہن لیتے ہیں تو بہت ہی پاگل ہے پاگل دکھ رہی ہے کر کے مگر ابھی ٹرینڈ آگے ہے سب چیزوں کا تو بہت ہی اچھے لگ رہے سٹائلیش لگتے ہیں ایڈریس ہے نا تو مٹیریل بھی آ جا رہا ہے تو لوگ مٹیریل لے کے بھی بنا لیتے ہیں تو دیکھئے اوپر سے مول بہت ہی خوبصورت دکھ رہے اور میں جو ہے یہاں پر جو ہے نا یہ دیکھئے بیبا کے شوروں میں ہم لوگ آئے بہت ہی خوبصورت جو ہے نا کھانے کا یہ فوڈ کوٹ ہے یہاں پر مول میں تو ہم لوگ آ گئے برگر کینگ میں اور میں نے بچوں کے لیے گھر کے لیے جو ہے نا برگر یہاں پر پیک کر آئے کیونکہ بیٹھ کے کھانے کا ٹائم نہیں تھا تو میں نے مزمل کو کہا کہ جھٹ پٹ سے بک کر والو اور لے لو اور لے کر چلتے ہیں گھر موسیقی موسیقی اللہ باڑی باڑی تو نہیں ہے لیکن اڈر لگتا ہے اندر ڈالو اندر ڈالو موسیقی 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 یہاں پر جو ہے نا میں مدسر کے لئے بنا رہی ہوں کافی چائے کافی سب کو پسند ہے ناشتہ بشتہ تو کرتے ہیں نہیں تو بڑی ایسے کافی بن گئی اور فرنڈس میں آپ کو بتا دوں کہ کئی بار مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے vlog میں آپ کے مائی کے والے نہیں دکھتے ہیں اور آپ زیادہ مائی کے جاتے ہوئے نہیں دکھتے ہیں تو میں اکثر مائی کے جاتے ہوئے وہ جو ویڈیو ہے نا لینے میں آتی نہیں ہے میرے جاتی ہوں میں مگر رہنے کے لئے نہیں جاتی ہوں صبح گئی شام میں آگئی اور ملن بچے تھوڑے چھوٹے تھے تو ابھی پڑھائی کا پریشر بڑھ گئے ہے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں ان کی بھی کبھی تبہ ٹھیک نہیں رہتی ہے تو یہ بہت ساری وجہ ہے جس کی وجہ سے میں مائی کے میں رہنے نہیں جاتی ہوں جاتے رہتی ہوں میں اکثر صبح جاتی ہوں شام میں آتی ہوں تو ملتے رہتے ہیں ویلاغ میں اکثر وہ لوگ آنے نہیں کرتے ہیں اور میرے گھر بھی چلی آتے نہیں ہے کیونکہ فون پر بات چیز ہو جاتی ہے تو ایسے کوئی بھی وجہ نہیں ہے کہ مائی کے والے نہیں دیکھتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھئے مدسر بیٹھے ہیں تو فرنڈز دیکھا آپ نے فیش پوٹ میں جو ہم نے فیش دالینا ہے تو یہ مدسر نے اپنے گھر کی فیش لاکر مزمل کو دے دیئے مزمل کے پاس بڑا سا فیش پوٹ ہے اور مدسر کے پاس بھی جو فیش پوٹ ہے نا انہوں نے ابھی ابھی لیا ہے گھر میں تو انہوں نے اس میں چھوٹی چھوٹی سی فیش دالا ہے اور ساتھ میں بڑی فیش دال دیئے تھے تو کیا ہو رہا تھا ان کے پاس میں کہ بڑی والی فیش چھوٹی مچھلیوں کو رہنی نہیں دے رہی تھی کھا لے دی تھی تو انہوں نے کیا کہ یہ مداثر نے مضامل کو لاکے دے دی اپنے گھر کی بڑی والی فش اور میرے ہاتھ جو ہے نا کافی ٹائم سے فش پوٹ ہے مضامل کو بہت شوق ہے مچھلیا پالنے کا فش پوٹ میں رنگ بھی رنگی بہت اچھی اچھی لاتے تھے بہت ابھی کچھ دنوں سے جو ہے نا مضامل نہیں ڈال رہے تھے اس میں فش کیونکہ ایک دو بار ایسا ہوا تھا کہ لائٹ جانے کی وجہ سے مضامل کے پاس کی مچھلیا جو نا مر گئی تھی اور پھر پڑھائی وڑھائی میں دہان دینے کے ویسے اس میں فش مطلب ہم لوگ لاکے ڈالی نہیں پائے تھے ابھی مداثر نے لاکے دیئے ہے اور مضامل بہت خیال رکھتے فش پوٹ دھوتے ہیں اس میں اور بھی چیزیں دالنا ہوتا ہے مچھلی کا کھانا ہوتا ہے دانا ہوتا ہے اس میں دوائی ہوتی ہے سب مضامل کیئر کرتے ہیں نا تو یہ تھی فش کی سٹوری آج کی تو بس فرنڈز یہ یہاں پر جو ہے نا میں ولوگ کو بھی اینڈ کرتی ہوں تو آج کا ولوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اچھے سے ولوگ اور بڑی ایسی ریسیپی کے ساتھ در تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ